بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا اور پورے بارہ مہینے پڑھنا چاہیے تھا ہم اس کو صرف اور صرف ایک مہینہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ عربی پڑھ لیں لیکن میری گزارش ہے اور بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے میری وہ یہ ہے جناب کہ اس کی ٹرانسلیشن اگر پڑھ لی جائے چاہیے فرنچ میں پڑھ لیں چاہیے انگلیش میں پڑھ لیں چاہیے اردو میں پڑھ لیں یا سن لیں فور دیٹ پینٹر تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم قرآن پاک کو کسی اوپر جگہ پہ رکھ دے اور پڑھنا مناسب نہ سمجھے باقی یارہ مہینے بھی رمضان کے علاوہ تو وہ بہتر ہوگا یہ ہوا یہ کہ جناب یہ جو ہمارا ہم جو تھوڑا سا دور جو ہوئے اسلام کی ایڈوکیشن سے let me put it this way جو ہمیں بیسکس ہمیں آنی چاہیے تھے اسلام کی وہ ہم نے اس سے تھوڑا سا پرے ہٹ گئے ہم نے کہا نہیں جناب ہم اسلام جو ہے وہ ضرور مسلمان ضرور ہیں پکے مسلمان ہیں لیکن ہمیں جو کتاب ہے جو ہماری قرآن پاک ہے ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے اس کا احترام ضرور کرنا ہے پڑھنا نہیں ہے اس کو اور اگر پڑھنا بھی ہے تو ہمیں اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ آئے نہ آئے ہمیں پڑھنا ضرور ہے سو میرے خیال میں میری گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے جو ویکیوم کریئیٹ ہوا تھا بیچ میں جو ہوا تھا کافی عرصہ ہو گیا اب تو خیر کئی سال گزر گئے وہ ویکیوم یہ کریئیٹ ہوا کہ ہم نے اسلام سے تھوڑا دور ہوئے پڑھنے پڑھانے سے تھوڑا دور ہوئے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنے سے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو وہ ویکیوم جو ہے وہ فل کر لیا ان لوگوں نے جن کو ہم کہتے تو ہیں ویڈال ڈیو رسپیکٹ کہ جناب وہ مولانا حضرات ہیں لیکن وہ مولانا حضرات نہیں ہیں انہوں نے اپنی جگہ بنائی جو ہم نے ویکیوم کریئیٹ کیا میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا مجورٹی مولانا حضرات ایسے یہاں پہ موجود ہیں جو کہ علم رکھتے ہیں اور واقعی علم رکھتے ہیں اور ان سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے اسلام کے متعلق تو اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں مجورٹی کی بات کرو ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ بیچ میں جو میں نے گزارش کی کہ جو ویکیوم بنا ہوا تھا جو ویکیوم جس سے ہم دور ہوئے ویکیوم کریئیٹ ہوا اس کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنائی سو ایک اور بھی بڑی اچھی جگہ ہے الازر یونیورسٹی ہے الازر یونیورسٹی کو اگر ہم جا کے ٹیپ کریں وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہاں پہ جا کے اگر ہم وہاں پہ جا کے ہم کوشش کریں کہ جناب جاں وہاں سے جو بھی الازر یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہم ایجوکیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں اسلام کی نو ہاؤ بھی مل سکتی ہے سو ہم نے جو ویکیوم کریئیٹ کر کے ایسے لوگوں کو جگہ بنانے کی اجازت دی خود دی ان سے میرے خیال میں تھوڑا سا پرہ رہا جائے تو بہتر ہے میں کوئی اتنا یہاں پہ مس سے جتنی میری نالج ہے اتنی ہی میں بات کروں گا اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا یہ ضرور مجھے سمجھ آتی ہے بلکہ ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ آپ جو ہے ایک یہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے میں اردو زیادہ الفاظ کرنے کی یوز کرنے کی کوشش کرنا ہوں کہ یہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا سے ہمیں بچنا ہے یہاں پہ کوئی بہادری نہیں ہے کوئی یہاں پہ ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہم نے جا کہ جناب نہیں ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا ہمیں کچھ نہیں کہا گا نہیں جو وائرس ہے اس نے کسی کو نہیں دیکھنا اس نے کسی کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے اس کا نام بڑا ہے چھوٹا ہے اس نے کسی کو نہیں دیکھنا اس نے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے لیکن اس نے ہٹ کرنے کی ضرور کوشش کرنی ہے صرف ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور جتنا بچا لیں اپنے آپ کو اتنا بہتر ہے جب تک کوئی ویکسین کوئی دوائی ایسی ایجاد نہیں ہو جاتی جو ہمیں یہاں اس سے بچا سکے اس وقت تک تو ایٹلیس ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے سو مساجد میں اگر میں بات کروں تو مساجد میں جاتے ہیں لوگ جا رہے ہیں لوگ لیکن گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے مساجد کو عباد کیا جا رہا ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مساجد کو عباد نہ کریں ضرور کریں لیکن مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اس سیچویشن کو اور اگر ہم بھی اسی طریقے سے کوشش کریں ہینڈل کرنے کی تو میرے خیال میں بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم کہیں نہیں جی ہم کو زد ڈال کے بیٹھتے ہیں تو اس زد کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس زد سے کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا سو اینیویز یہاں تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں جناب کہ ہم کوئی ہیلتھ ہیلتھ سیویسز میں ہم نے اتنا کوئی یہاں پہ مارکہ مار لیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے خدا نہ خاصتہ تو ہم اس کو منیج کر لیں گے نہیں ایسا بھی نہیں ہے کئی یہاں پہ ڈیولپٹ کنٹریز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تو ہمیں تھوڑا سا اپنے جو لیمٹس ہیں جو اپنے ہمارے جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں ہاتھ میں جو چیزیں ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے میں کوشش کروں گا کہ کچھ جوابات لے کے دے سکو میں اپنے پینل سے لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا سنیٹر شہری رحمان صاحبہ سے اور سنیٹر صاحبہ سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو ہماری کپیسٹی ہے اس کو ہم نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہم نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن دین اگین ہم اپنا کمپیرزن جو ہے ڈیولپٹ کلٹریز کے ساتھ نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے لیکن ہم لوگ جو ہے اپنی لیمٹس پہ رہتے ہوئے کس طریقے سے چل سکتے ہیں سنیٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں what do you say about this one how should we manage all these things اور ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں پہ کوئی ہمیں مساجد آباد نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم لڑ بھی نہیں سکتے as such ایسے جیسے کچھ لوگ خدا نخواستہ کوشش کر رہے ہیں what do you say about this one جی شکریہ رانہ صاحب آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے اور ہمیشہ آپ کی گفتگو جو issue of the وقت کی جو مسئلہ ہوتا ہے اس پر نشاندہ ہی کرتے ہیں میں اختصار سے کہوں گی کہ دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو آپ نے کہا مساجد کو ہم نے کس طرح رونکیں لٹانی ہیں بلکہ صحیح مساجد کی ضرور ہم رونکیں لٹائیں بلکہ یہ ضروری ہے ہمارے ممالک میں اس طرح سے جو مسئلہ ممالک ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وقت موضوع کب ہے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہر دنیا میں بتیان ہوتا ہے ہر چیز کا وقت تو یہ یہ وقت کی بات ہے اور اس وقت کرونا وائرس سے ایک ایسی محلق وبا ہے جس سے ساری ساری دنیا اس سے لڑ رہی ہے کشم کشم ہے زندگی اور موت کی کشم کشم ہے جی اور اس جنگ میں ہم اس ایشو کو دیکھیں جس طرح ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ مذہب اور سائنس کی جنگ نہیں ہے یہ دونوں کے درمیان ایک جنگ نہیں ہے یہ ایشو یہ تبیی ایمرجنسی ہے اور یہ ایشو جس 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 شعبے کی ایمرجنسی ہوتی ہے جس شعبے کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے ماہرین کو اس پر قائد اور ضبابط جس میں قواعد بنانے وہ ہی بناتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے اور یہ انسانی سوائیول کا بھی ایک راستہ ہے جس میں مذہب بلکل آپ کے راستے میں نہیں کھڑا ہوتا نہ ہونا چاہیے اور یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ لوگوں کو سمجھانے کا مسئلہ ہے اور یہ کیونکہ آپ نے خود جیسے دیکھا کہ خانہ کعبہ بھی ہے اور دوسری مساجد ہیں اور جزائیں ہیں عقیدت کی وہ بند کر دی گئی ہیں وہ اس لیے بند کر دی گئی ہیں تاکہ وہ وہاں اجتماعات کی وہ میگنٹس نہ بن جائیں ہوت سپورٹس نہ بن جائیں کیونکہ لوگ پھر ایس او پی نہیں امپوس کر پاتے نا وہ ایس او پی کرنا آپ مسجد میں گئے کوئی آپ پر ووٹر کینن چلائے گا خودانہ خاصتہ کہ اگر آپ تین فٹ چھے فٹ دور نہیں رہیں آپ پر کوئی گولی چلائے گا خودانہ خاصتہ بلکل ایسا نہیں ہوگا وہاں یہ عبادت کے گھر ہیں وہاں جا کے کوئی ڈسپلن ریاست کا وہاں چوٹنے لگتا ہے نہیں امپوس ہو سکتا تو پھر لوگوں کو خود کرنا پڑتا ہے لیکن ریاست کو یہ رول یا قانون بنانا پڑتا ہے یہ ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ قانون ہے یہ نہیں کہہیں رانہ صاحب کہ آپ آپ گھر پہ بیٹھیں گے آپ درس دیں گے گھر پہ بیٹھ کے کہ جی میں گھر پہ نماز پڑھوں گا باقی ساروں کے لئے اپنا فیصلہ ہے نہیں ریاست کم اصول اور قانون بنائے آسانی پیدا کرے لوگوں کے لئے کہ جی یہ ریاست نے قانون بنا دیا ذمہ داری سمالیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری مساجد اجزم خالی ہو جائیں گی لیکن آپ نے ایک رول تو کر دیا ہے آپ نے قانون تو لاغو کر دیا ہے جیسا دوسرے ممالک نے کیا ہے بھائی یہ ضروری ہے بلکل ٹھیک آپ نے کیونکہ یہ ضروری ہے لیکن یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی شاید آپ کی آپ کو سمجھ آگی ہو کہ یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ بلکل جائیں مساجد میں اور وہاں پہ جا کہ رمضان ہے وہاں پہ روک بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے حکومت کے کچھ کمپلشن بھی ہیں کچھ پولٹیکل نسیئن بھی ہیں کوشش ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہے حکومت بھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک آنمی بھی چلتی رہے کوئی ایک ایشو بھی نہ کھڑا ہو کسی چیزیں مشکل کام ہیں حکومت کے لئے فیصلے بڑے مشکل ہیں اس کے لئے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ ایسے کر لیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ جو صوبے ہیں وہ اپنی مرضی سے امپوس کریں جو بھی ڈیسیئن جنہوں نے امپوس کرنی ہے تو کیا صدر مملکت خود جانا چاہیں گے پریزیڈنسی کی مسجد میں وہاں پہ جا کے تراویی یا نواز ادا کرنا چاہیں گے میں نے یہی آپ سے ارز کیا وہ درس پوسروں کو دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں اور میں خود گھر پہ رہوں گا لیکن یہ معاملہ درس دینے کا نہیں ہے ریاست درس دی دیا کرتی ریاست قانون بناتی ہیں جی فیصلے کرتی ہیں مشکل فیصلے کرتی ہیں اور وہ سیاست دان پھر رتبہ چینج کر جاتا ہے اپنا وہ سیاست دان سے آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ اس طرح کا مشکل فیصلے کرے یعنی کہ آپ سوچ جدو جہد نہیں ہے اور یہ مسئلہ تو ابھی چلے گا تھوڑے دن ہمیں حوصلہ رکھنا ہے اور حوصلہ دینا ہے اس حوصلے دینے میں ہم نے جو مشکل فیصلے کرنے ہم نے وہ سیاسی شوق خود افضاب کرنے ہوں گے یعنی کہ ہم لوگوں پر نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ آدھا تیتر رہے آدھا بٹے رہے میں اگلا الیکشن بھی جی جاؤ جی اور لوگوں کو تحفظ بھی دے پاؤ مشکل فیصلے کر مشکل فیصلے مشکل فیصلے ہوتے اس میں کوئی پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا ڈائیوشن نہیں ہوتا آپ اسے نہ سمارٹ کہہ سکتے نہ سوفٹ کہہ سکتے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن ہوتا ہے جی تو آخر سن میں ہوا ہے اب کیونکہ ہمارے معاشرے بلکل کمیونٹی بیس ہیں یہ بہت لوگوں کے لیے سب کے لیے مشکل ہوتا ہے خاص طور سے جو لوگ چار چار لوگ کمرے میں رہ نہیں ہے جی یہ نئی وبا ہے نیا تجربہ ہے لیکن آپ کو لوگوں کی جانوں پر تجربے نہیں کرنے چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے دوسرے ممالک میں ہوا کیا جب وہ گزر چکے ہیں ان قرے امتحانوں سے اور جس طرح کی تصویریں آپ نے اٹلی میں دیکھی ہوں یا سپین یا دوسرے ممالک میں دیکھیں جن کے ہیرپ کے سسٹم آپ سے بہت سسٹم کہیں آپ سے آگے ایڈوانس ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں پھر چین وغیرہ جو سکسس کامیاب ایشن ممالک ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ یہ تم بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تجربے سے سیکھ لیں آپ کوشش کر کے جتنا کر سکیں میکسیمم لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ پھر ایسا وقت نہ آجائے جب کھولیں گے اور لوگ تنگ آ چکی ہوں گے سب کی صبر کا بہمانہ لبلیز ہو جائے گا تو پھر آپ اس سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک زداری صاحب کی خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں صحیح اچھی ہے ان کی جی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا ہے میری پرسوں ہی بات ہوئی تھی بلکل ٹھیک ہے وہ بھی لوگ ڈاؤن میں ہیں اور کراچی میں ہیں گھر پہ جسے تو ہسپتال ہسپتال باتھی اوکی مطلب جو صورتحال سپیکولیشن اور افہام ایک روم اور مشین چل پڑی ہے کہ وہ کیا کر رہے اب وہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو ہم تصویر بھی جسے جن جن لوگ سے مل رہے لیکن ان ان سٹرک لوگ ڈاؤن ان فورس یابا ہے جیسے کرنا چاہیے خاص طور سے ان کو اور میری بھی والدہ میں ان سے نہیں زبردستی بار بار ملتی کیونکہ کم ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے بار بار یہ بات آتی ہے سامنے اور اس پر ڈیبیٹ بھی شروع ہو جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کہا جی ہم لوک ٹاؤن کریں گے اور گھر گھر راشن پہنچائیں گے لیکن فیڈل گورنمنٹ یا پنجاب کی گورنمنٹ یہ لوگ کہتے ہیں جنہا آپ لوک ٹاؤن کر کے دیکھ لیا سندھ نے لیکن وہاں پہ گھر گر راشن پہنچانا مشکل کام تھا اور وہ نہیں کر پائے اس میں آپ لوگوں نے کچھ کہا یہ جاتا ہے اس میں بھی کنٹروورسی آجاتی ہے کہ آپ لوگوں نے راشن تقسیم کیا کروڑوں عربوں کا کیا لیکن پتہ کسی کو نہیں چلا اس پہ کیا کہیں گے جہاں جن گھرانوں دیکھیں جو سپورٹ پروگرام جیسے کیش منتقل ہو رہا ہے لوگوں تک اس کو نورمل جیسے پہلے ہم چلا تھے بی آئی ایس پی جو کریانا سٹور پر دے سکتا تھا آپ کو اس کا مطلب تھا ہزاروں لٹری لاکھوں آپ کے پاس اوپن ہو جاتے تھی سپورٹ اور آپ چمگٹے آپ لائنیں نہیں لگانی پڑ رہی ہوتی تھی آپ نے دو بینک کے ذریعے کام کیا ہے جن کے ساتھ سپرہ ہزار ہی سپورٹ لٹس ہیں آپ نے دیکھ کیا کیا ہو اور میں تو دیکھ کے میرا دل بیٹھ گیا کہ یہ کس طرح لوگوں کو لگ رہا ہوگا اس وقت زائر ان کو اپنے پیسے لینے ان کو اپنا آٹا خریدنا ہے تو یہ تو مسئلہ ہے جو گھروں کو منتقل ہو رہا ہے جی اس کا پھر میں کہوں گی ہم جو رات کو شروع ہوتا ہے اور جن جن علاقوں میں زیادہ ہوا ہے اور مشکل حالات ہوتے لیکن میں بازے طور پر کہوں گی یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے یہ ملک کے سارے غریب کو اللہ کرے ہم ایک دن پہنچا سکتے ہیں یہ تو سب کا خواب ہونا چاہیے لیکن ہم اس وقت جو مدود برسائل میں پہنچا پا رہے اور اس میں بہت سارے چیاریٹر پلے داروں نے بہت صلائی داروں نے بہت مدد کی ہے اللہ ان کو اور نباز ساتھ ساتھ یہ صرف ان لوگوں کے کوشش کی گئی ہے اور رائر اس میں سلپج ہوئی ہے کوئی غریب بھی آگیا ہے لیکن اس میں وہ لوگ ہیں جو جن کی آمدن ڈیریکٹ ہوتی ہے یہ لوگ ڈاون سے یعنی کہ جو بالکل ان کو کچھ نہیں مل رہا لوگ ڈاون کی وجہ سے پہلے اُدھا دیا ہے یہ راشن اور بے شک ہم جو ملک میں دیکھیں جو پاورٹی کی لائن ہے وہ 40% ہے وہ 40% کو تو نہیں گیا ہے یہ نہ وفاق میں گیا ہے نہ کسی نہ جا سکتا ہے ابھی وہ وسائل نہیں ہے پاکستان میں کہ اتنا ہم منتقل کریں لیکن اس وقت جانے بچانے کی ترجی سامنے رکھتے وے لوگوں کا روزگار پہنچانا ان کو کھانا پہنچانا یہ بھی ایک سیکنڈ پرائیورٹی بنتی ہے اور یہ ہم نے راتوں کو منتقل کیا ہے اس میں بہت سے لوگ سامنے آئے ہیں جن کو شاید وہ فرنٹ لائن مستحقی نہ ہو لیکن وہ پھر بھی غریب ہو وہ سمجھ گئے وہ بھی مستحق ہیں تو ایسے کاموں میں تو ایسا ہوتا ہے رانہ صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھ بھی ہوتا ہے ہم دیں کتنا دے سکتے تو منتقل ہونا یہ صرف ویج جن کو ہے جن کی آمدن بلکل از امپیکٹ ہوئی لوگ ڈاؤن سے اور اس میں کوئی پرسیکشن نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم نے سب کو پہنچا دیا سب کو کھلا دیا وا وا ایسا نہیں ہے ہم محدود بسائل کے ساتھ مشکل حالات میں بغیر لوگوں کی جانوں کو متاسس کی ہم کو کہیں جمع کر آئیں جیسے جنگ میں ہوتا ریشن ڈیپو ہوتا ہے سارے بڑے بڑے سنٹر کھل گئے تھے لوگ آ کے لے جاتے تھے بہت بہت سیٹویشن آپ پہ لوگوں کھٹھا نہیں کر سکتے یہ ٹھیک نہیں شہری نیمان صاحبہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی اور بریک کے بارے میں بھی ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی آئی کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں اس میں دیسٹنس کیا رکھا جا رہا ہے نہیں رکھا جا رہا اور اس کے علاوہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کرونا کے بارے میں وہاں پہ لانگ مارڈن ورل جن کی ہیلت فیسیلٹیز بہتر تھی جن کی ایکانومی بہتر تھی جنہوں نے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈال دیا آج وہ بھی پارشل لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سال ڈیر سال کا عرصہ آپ اتنا لمبے ٹائم کے لیے کرفیو نافذ کر نہیں سکتے اب جہاں تک رہ گئی بات کہ اب ہمیں دنیا نے جس طرح دنیا سیکھنے جا رہی ہے اس طرح کے طریقے وہ پاکستان پہلے دن سے اس پہ چل رہے ہیں that we need to live with کرونا اور ایسے طریقوں پہ ہمیں جانا ہے جس میں احتیاط بھی لازم ہو اور جس میں human life آگے بڑھتی بھی رہے اور جو بھی precautionary measures ہیں ان کو follow کر کے ہم آگے بڑھیں اگر ہم پنجاب کی specific بات کریں تو پنجاب نے سب سے بڑی quarantine facility develop کی اس میں کوئی شک نہیں کہ آبادی کے لحاظ ہے چونکہ بڑا صوبہ ہے تو انہیں ہی کرنا تھی اور جہاں تک hospital کی facilities کی بات ہے تو پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے field hospital بھی تیار کیے related to corona patients جیسے ایکسپو سینٹر میں ہم نے اور باقی district level پہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پہلے تو ہمارے high dependency units 41 تھے بڑھ اس کے ساتھ ہم نے further اپنی facility کو بڑھایا ہے اگر ہم بات کریں کہ جیسے overseas پاکستانیوں کو اب ہم لانے جا رہے ہیں یا وہ پاکستانی جو کسی travel کے سلسلہ میں یا اپنے businesses کے سلسلہ میں باہر گئے ہوئے تھے تو اس کے لیے بھی پہلے ہم نے private sector میں and government sector کی facility develop کی ہے کہ جو لوگ ہمارے باہر سے آئیں گے ہم ان کو ہر صورت testing بھی کریں گے quarantine بھی کریں گے اور تمام وہ SOPs follow کریں گے جو WHO نے ہمیں دیں ہیں اسی طرح پنجاب تقریبا اگر ہم overall hospital کی condition میں بتاؤں تو ہم کوئی ایک لاکھی capacity الحمدللہ build کر چکے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم test کی بات کریں تو اس میں بھی الحمدللہ we are successful ہم تقریبا 5000 per day پہ چلے گئے ہیں 10,000 کا target ہے جو کہ انشاءاللہ within one week we are going to achieve it اس کے بعد to check the local spread اس کی actual condition کیا ہے because corona آپ کو پتا ہے رانا صاحب symptoms اپنی بہت سارے scenarios میں بہت سارے cases میں show نہیں کر رہا تو اس کے لئے ہم ایک random testing کرنے جا رہے ہیں 10,000 test ہم کریں گے لاہور سے جس میں ہم sample لیں گے different جگہوں سے آپ grocery store سے بھی لے سکتے ہیں عام لوگ مساجد سے بھی تو اس میں پھر ہمارے پاس ایک actual ratio بھی آ جائے گی کہ local spread اس کا کتنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب نے جو ایک اور اچھا قدم اٹھایا وہ یہ کہ ہم lockdown کی option پہ ہیں but you know کہ پورے پاکستان میں یہ partial lockdown ہے agriculture based country ہے جس میں life stock آپ کا کروڑوں میں ہے 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے جس میں 12 سو عرب کی خالی گندم کی فصل جس کا کٹائی کا اور سارا وہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ساری ہم نے ان ان ایریاز میں چھوٹ دی relaxation دی جہاں پہ certain ایسو پیس کو follow کر کے ہم زندگی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں ہم نے بند کی جن کو بند کرنا ضروری تھا جہاں سے اگر ایسو پیس بھی follow کریں تو ممکن نہیں تھا i have a few questions آپ نے بڑی detail میں ساری چیزیں بیان کی پنجاب کے گورنمنٹ کے بارے میں اور جس طرح آپ کرنے جا رہے ہیں future strategy بھی آپ نے share کی ہم سے ایک دو سوالات ہیں میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں دیکھیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے بلکہ کسی بھی بیماری سے محفوظ رکھے سو وہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی بندہ positive declare ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی سو آپ لوگ کیا کرتے کیا ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کرائے گا یا اس کو normally تو لوگ denial میں جاتے ہیں denial میں جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ٹیسٹ کرا لے یا آپ لوگ ٹیسٹ کر دیں تو اگر اس کا خدا نہ خواستہ positive ٹیسٹ آ جائے تو آپ لوگ اس کو کیا کریں گے میں ذرا مختصرا بتائی گا کیونکہ اس سے آگے بھی جڑے میں کئی اور سوالات ہیں کیا کرے گی حکومت کیا کرے گی پنجاب کی جی basically basically وہ لوگ جن میں symptoms نہیں ہیں اور ان کا positive آ جاتا ہے تو ان کو تو isolation میں رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی دوسری option نہیں ہے کیا مطلب میں سمجھا نہیں بات یہ بات سمجھا نہیں ہوئے آپ کی کہ جن کے symptoms ہوتے ہیں لیکن وہ positive نہیں آتے دو طرح کے آپ کے پاس میں آپ کو اس کو clear کرتی ہوں ایک وہ patients ہیں جو patients جن میں symptoms آئیں وہ hospital میں آئے test ہوا جو کہ government نے کیا اس کے بعد اگر ان کا positive آتا ہے تو of course جو special جو corona patients کی wards ہیں ان کو اس میں رکھیں گے لیکن کوئی بندہ جیسے رانہ مبشر صاحب سرجم شیچیما میرا test positive آ گیا میں aforڈ کرتی ہوں کہ میں government hospital میں نہیں رہنا چاہتی that is my choice کہ میں private facility میں چلی جاؤں یہ تو ہو گئی normal condition میں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم random test کرنے جا رہے ہیں market سے ادھر ادھر سے ان میں سے جن لوگوں کے positive آگئے conform بات ہے کہ ہم ان کو ان کو ہمیں hospital میں رکھنا پڑے گا اور اگر فرض کریں کہ وہ private facility avail کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی choice ہوگی they can avail it اچھو اوکی now the other question is کہ ابھی جیسے ہمیں یہ information مل رہی ہے کہ in the other like 5 to 10 days 15 days time down the lane یہاں پہ ایک spike آ سکتی ہے کیونکہ وہ spike کو manage کرنے کے لیے handle کرنے کے لیے کیا ہماری پنجاب کے hospitalوں میں یا آپ لوگوں نے جو develop کی ہیں یہاں پہ facilities ان کے اندر اتنا ان کے اندر اتنی capacity ہے کہ وہ ان کو absorb کر سکے دنے کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے جو next upcoming weeks کی اگر ہم بات کریں واقعی بہت crucial ہے اور اس میں اگر ہم یہ جو physical distancing یا جتنی بھی اس کی precautionary measures ہے اس میں اگر لوگ casual ہوتے ہیں اس کو follow نہیں کرتے تو یہ بہت alarming situation ہو سکتی ہے لیکن فیل وقت جس basically پنجاب government یا federal government چاہتی کیا ہے یا ہماری جو planning ہے وہ کیا ہے جس کے حساب سے ہم نے ساری اپنی decision making کی ہے کہ ہم اس کو rapid increase سے بچانا جاتے ہیں ہم speed breaker لگا رہے ہیں یہ lockdown کے through اور ہم نے کیا کیا ہے کہ جن علاقوں سے patient ہمارے positive نکل رہے ہیں ان کو رانہ صاحب ہم نے complete lockdown جس کو آپ curfew کہہ سکتے ہیں کر دیا ہوا ہے اور یہ کوئی پنجاب میں 225-30 کے لگ بگ علاقے ہیں پورے پنجاب میں جن کو ہم نے total lockdown کیا ہے تاکہ local spread کو اور باقی community کو بچایا جا سکے اسی طرح اور گیزی سرور بی بی سرا ہوں انٹرپٹنگ وی اگر سکتے ہیں ابنا چیز پوچھنا چاہوں کیا دیکھیں آپ کو یہ رگان کرنے کے لئے گاؤیاں جو تنکتے ہیں یہ ایریا یہ ایریا اس پورٹ میں یہاں پہ پروبلمز ہیں یہاں پہ زیادہ ارپڈ ہو رہا ہے وائیرس یا یہاں پہ زیادہ رہا ہے وائیرس اس کو آپ کیسے گیج کریں آپ آدمی گیج کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے کہ کیسے آپ گیج کرتے ہیں کہ یہ ایک پٹیکلر ایریا ہے جہاں پہ وائرس زیادہ ہے اس کو کیسے گیج کرتے ہیں آپ جی اس کو صرف گیج کرنے کہیں کہ طریقہ ہے ٹیسٹ اور جہاں پہ پوزیٹیو نکل آتے ہیں پیشنٹ ٹیسٹنگ چکے پا پنجاب میں الحمدللہ بہت زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور ہم اس کو فردر انکریز کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ پیشنٹ ریپورٹ ہو جاتا ہے پوزیٹیو اس علاقے کو اس گلی سے اگر ایک فیملی کے آٹھ دس لوگ نکل آئے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ باقی کمیونٹی میں ان کی انٹریکشن تو تھی تو وہ پھر ہم اس دو سے تین گلیاں یا جتنا ایریا جتنے نور آف پیشنٹ جس جس گھروں سے اس حساب سے اس پورے علاقے کو ہم کمپلیٹ لوگ داؤن کر دیتے اور پھر ان کی ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے اور ان کو کلوز طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ان کو جتنی ضروریاتیں زندگی کے لیے باہر نہیں جانے دیا جاتا وہاں پہ گورنمنٹ ہماری انتظامیاں ہم لوگ پہنچاتے ہیں اس اون علاقوں میں فرشور کہ ان دیس ٹو کام لائک ٹو ٹری فور ویکس ٹائم جو ہے وہ آنے والے دو چار ہفتے جو ہیں وہ الارمنگ ہے اور ان کا اگر برڈن یہ پڑا اگر ہسپتالوں پہ تو وہ ایک مشکل سیجویشن ہوگی یہ بات تو کلیر ہوگی نیجی جی بلکل بیسیکلی میری اپیل ہے عوام سے کہ ایٹ لائٹر نوٹ کہ وہ بلکل اس طرح کی ایس او پیز فالو کریں جو اپوزیشن لیڈر دیکھیں وہ لنڈن سے آئے اور انہوں نے آ کے اپنے آپ کو موامر شخص دیکلیر کیا انہوں نے کہا میری امیونٹی کام ہے اتنی ایس او پیز فالو کر رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوئے تو اگر جتنی جس طرح ہماری اپوزیشن لیڈران جتنی پرکوشنری میرز فالو کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آپ نے بڑی تفصیلاً پنجاب کی سیچویشنز مسارت جمشید جیما صاحبہ آپ نے بیان کی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گا اور بریک کے بعد واپس جب آؤں گا تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سی کوئریز آ رہی ہیں بہت سے کوئیسنز ہیں بہت سے پیغامات ہیں کہ جناب یہ باہر سے لوگوں کو پاکستان میں لانا ایک بہت اچھا فیصلہ ہے مشکل فیصلہ ہے پاکستان کی حکومت کا بڑی مشکل سے لے کے واپس آیا جا رہا ہے لوگوں کو دن اگین ان کو یہاں پہ آ کے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کو کسی جگہ پرائیوٹلی اس کو رہنا پڑتا ہے گارنٹائن ہونا پڑتا ہے کسی کو اور جگہ پہ جانا پڑتا ہے یہ رہا ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے یہ ہے ہیسل بٹ دن اگین جو سفر کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ یعنی کہ جہاز کے اندر ڈسٹنسنگ نہیں ہے ہم ویسے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتے ہیں بات یہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سے ڈسٹنس رکھنا چاہیے ہمیں آٹھ فٹ کا چھے فٹ کا لیکن وہاں پہ جہاز کے اندر ڈسٹنس نہیں ہے اور بقول کچھ پرسنجرز کے کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ڈسٹنس ہوگا لیکن ایک ہی روہ میں تین تین چار چار سیٹس پہ ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے which is a situation اور یہ اس situation کو یہ کیوں ہوئی اس کو روکا جا سکتا ہے نہیں روکا جا سکتا اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد مشکل فیصلہ لیکن کیا حکومت نے لیا جناب یہ فیصلہ اور آئی موٹ سے ٹیئر وائز لوگوں کو باہر سے لایا جا رہا ہے واپس جو لوگ سٹک تھے وہاں پہ دوسرے ممالک میں کسی نہ کسی وجہ سے ان کے ویسے ایکسپائرز ہو گئے کوئی وہاں پہ کسی نہ کوئی سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ یا فر دائٹ میٹر وہ لوگ وہاں پہ گئے اور وہاں سے ٹرانزٹ میں فس گئے سو کئی وجہات تھی جن کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں پہ پاکستانی لوگ وہاں پہ فس گئے کسی نہ کسی ملک میں سو ایک مشکل ترین فیصلہ واپس لے کے آیا گیا پہلے یہاں پہ کپیسٹی بیلڈنگ کی گئی پاکستان کے اندر ائرپورٹس کے اوپر اور اس کے بعد ان کو فلائٹس بھیج کے واپس لائے گیا لیکن کچھ لوگوں کے یہاں پہ بہت سے اترازات ہیں وہ اترازات یہ ہیں جناب کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ رکھی جائے لیکن سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہو پا رہی کیونکہ جہاز میں جس جہاز میں لوگ واپس آ رہے ہیں پاکستان آ رہے ہیں واپس وہاں پہ چار کی اگر رو ہے چار سیٹس کی اگر رو ہے تو چار کے چار لوگ بیٹھے ہوئے اسی سیٹ پہ تین کی رو ہے تو تین کے تین لوگ بیٹھے ہیں تو where is the social distancing what are the reasons کیوں ایسے ہو رہا ہے اور social distancing کا جو ایک بہت بڑا ہم لوگ یہاں پہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ social distancing ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو پا رہی میں صرف موجود ہے عبداللہ حفیظ صاحب ترجمہ نے پیا یہ کہ ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ عبداللہ حفیظ صاحب what exactly went wrong and where کہ یہ social distancing والا جو issue ہے یہ وہاں پہ رب ہو رہا ہے فلائٹس کے اندر اور وہاں پہ فلائٹس کے اندر کوئی social distancing نہیں ہے اور ہر ایک سیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے آہ تینکیو سو بری مچ اور آہ تینکیو فر بیگنگ می آن دے شو آہ تیکھیں ایک چیز یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنے پڑے گی کہ اس تائم پہ ایک پینک سیسویشن ہے یہ ایک ہنگامی صور پہ ہالے لوگ جنرلی بہت زیادہ پریشان ہے آہ ان کی آہ جو در ہے وہ بہت اور ان فاکٹ وہ در ہے بھی ریل سنس میں اپنے جگہ کی پر اوٹھرہ ٹک ہے کہ وہ آپ آپ کو دانا خاص ہے اس طرح کہ وہ چیز کو انٹریکٹ نہ کرنے یا کسی ٹچ پوائنٹ کے پر آپ اس وائرس کے ساتھ انفیکٹ نہ ہو جاتے تو اس کے لئے سے لوگ جنرلی ذرہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں آہ تانک بھی ہوتے ہیں جہاز کی پر جو جس واقعی کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ایک کمپین آپ نے دیکھا گا جا ایک دو تین میں سے چل رہی ہے اس کی پر وہ یہ تھا کہ جہاز کے اندر ایک روڈ چھوڑ کے رکھنا چاہیے تھا جس واقعی کا جنرلی ذرہ ہو جتا ہے جو آپ نے دیکھا گا وہ اسٹریکل کالز پر اسوائے سائنٹی پوری دنیا سے ابھی بھی متہذار اور امراض سے لوگ پتھو پاتوں پر بیٹھے ہیں جو کہ بار بار پاکستانی سپارت خانے سے پی آئیوں سے ہکومت سے یہ بار بار اٹھ جائیں کریں کہ ان کو جلد جلد بہتن واپس لے کے آئے جائے اور کیونکہ وہاں پر ان کے پاس کھانے پینے کی جیزیں نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں جو لوگ وزیٹ وزی کے پر گئے تھے اور ہکتے کے پلان پر لے کے گئے تھے وہ مہینہ مہینہ ڈیڈر مہینہ سے وہاں پس ٹائنے گئے ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے تو وہ ایک سائیڈ تو یہ ہے کہ لوگ جنرلی جہاز کی پچھوڑ سے تعلی کرتے ہیں لیکن اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بیارے غیر میں پھسے ہیں اور وہ جلد جلد بہتن واپس لوٹنا چاہتے ہیں ان کو بھی لنک کی آئے اس سے کہ اندر پی آئے نے سپیشل جس سے آپ کو پہ پہ پی آئے نے سپیشل فلائٹ فلائٹیں چلائیں خسوسی طروازیں چلائیں جنہوں نے ڈیلی فلائٹ کہتے تھے اور جت میں زیادہ لوگ آپ لے کے آ سکتے تھے آپ اس سے آپ سے اس کو پلان کرتے بھی آ رہے ہیں لیکن جو یہ والی بات ہے جو کہ کنسرن سپوشل بسنسلنگ کے پر اس سے میں آپ پہ بات بتانا چاہوں کہ اس طرح کی کوئی ریگولیشن ہے نہیں کہ جس کے اوپر آپ کو یہ انشور کرانا ہے یا آپ کے لیے منڈیٹری ہے کہ آپ سے درمیان میں ایک رو خالی توڑی ہے ایک منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہارڈ اڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جہاز کنگل سوشل ڈسٹنسنگ منٹین کی جائے یا ایک رو چھوڑ کے لوگوں کو بٹھایا جائے یا ایک سیٹ چھوڑ کے لوگوں کو بٹھایا جائے ایسا کوئی ایس اوپی نہیں ہے دیکھیں میں توانا اس کو پہ الابرائیٹ آ کریں WHO نے ایک پوری گائیڈ لائن دی کمرشل ایوییشن کے لیے جس کی اوپر انٹرنیشن ایوییشن باڈیز نے ایک پوری جو پاپپر ہیلسن سیفٹی کی اوپر بنا کی ملتب کردہ انہوں نے تمام ایلائنس ہوئی ہے ہر ملک میں اپنے ان اس کے مطابق کچھ ملکوں نے اس سے زیادہ سخت کنڈیشن سے گئی ہیں کچھ ملکوں نے ان اگرائیٹلی کنڈیشن کو پالو کیا پاکستان کے اندر بھی ایک گائیڈ لائن کے اندر ایک جگہ ہے کہ آپ نے منٹین کرانا ہے لیکن جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے اندر یہ منٹیٹری نہیں ہے ایک منٹ میں آپ سے تھوڑا دوبارہ انٹرپٹ کروں گا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ یہ منٹیٹری ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے سو WHO نے ڈیفرنٹ کرائیریاز رکھے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھیں ہر WHO نے ایک رکھے ہیں جس میں پار اگرامپل میں این نائنٹی فائی ماسک کی بات نہیں نہیں این نائنٹی فائی چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے کیونکہ وقت مختصر ہے میں ٹو دا پوائنٹ رہنا چاہتا ہوں سو آپ نے کہا کہ WHO کے رولز جو ہیں ڈیفر کرتے ہیں from one distance to another one from one point to another this is what you are saying right no no this is not time اچھا کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ WHO نے ایک موٹی برادر گائیڈ لائن دی ہے لیکن اس اس برادر لائن میں یہ نہیں ہے کہ سوشل دسٹنسنگ رکھی جائے گی یا ایک رو چھوڑی جائے گی جہاز کے اندر this is what you are saying جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل دسٹنسنگ رکھنے کا ہے اس کے پر اس میں یہ منڈیٹری نہیں ہے کہ آپ ہر صحت میں برمیان کی روڈ چھوڑیں گے یہ منڈیٹری نہیں مختلف ملکوں نے اور ایر لائنز نے اپنی ایک منٹ ایک منٹ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلوں چیزوں کو آپ نے کہا کہ WHO نے یہ رول رکھا ہوا ہے اور لیکن یہ منڈیٹری نہیں ہے this is what you are saying نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ WHO نے یا کمرچل عویشن کے انٹرنیشنل کیونے ہیں انہیں WSU قوم اگرائیٹلی کہتے ہیں یہ ایک بارڈر گائیڈ لائن دی ہے بارڈر گائیڈ لائن کے اندر کہہ کہ آپ کی جہازوں کی ڈسنفیکشن ہر ساتھ میں مکر کریں گے اس کا پراپر لاغ منٹین ہوگا یہ دسنفیکشن ہے وہ کن کی مدد پر ہوگی ہے انتی کی کیا سیسپیکشن ہوگی آپ کا سیٹس تکریزی لیکن سیٹس تکریزی موسیقی